اللہ الرحمن الرحیم ملتان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں میاں نواز شریف کے جانساروں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اتنا زبردست اس ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا ہے یہ بات ذرا آپ سنیں اب سنیں بات بات سنیں پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے قائد میاں نواز شریف نے پورے ملک میں پارٹی کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز صحبہ کے زم میں یہ بات لگائی ہے کہ وہ پارٹی کی سینئر نائب صدر کے طور پہ چیف ارگنائزر کے طور پہ میاں نواز شریف کا پیغام لے کے ہر ورکر تک ہر شہر اور ہر محلے تک وہ پہنچیں اور پارٹی کا پیغام جو ہے وہ پاکستان کے ورک کے عوام تک مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ذریعے پنچائیں آپ یہاں پہ ورکرز کنونشن میں آپ موجود ہیں یہ آپ کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ آج یہاں سے آپ جو پیغام لے کے جائیں اس پیغام کو کریا کریا محلہ محلہ ہر فر تک ہر پاکستانی تک پہنچائیں ایک بات میں کلیر کر دوں یہ جو پرابیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن سے گبرا رہی ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن انشاء اللہ تعالی لڑیں گے اور پنجاب میں انشاء اللہ تعالی کامیابی حاصل کر کے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی اس دور میں جب مشکلات ہیں عام آدمی کے لیے مہنگائی ہے ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں لوگوں کو یہ بات آپ لوگوں نے سمجھانی ہے کہ ملک اس نہجبے اس حالت میں کیوں کر پہنچا پاکستان مسلم لیگ نون کی اور میاں نواز شریف کی سے اثر آپ نائنٹی نائن یاد کریں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت پوری طرح سے ہوش و حواس اور عمر کے اس حصے میں ہوں گے کہ ہر چیز ان کو یاد ہوگی کیا نائنٹی نائن میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کے اس راستے پہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے رسائل اور اخبار اور میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے پاکستان کی موشیت اس طرح سے ترقی کر رہی تھی کہ دوسرے مبالک سے وفود آتے تھے یہاں پہ کہ ہم جا کے دیکھیں کہ نائنٹی کی دہائی میں پاکستان نے کس طرح سے اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے اور کس طرح سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے پوری دنیا ایک طرف تھی امریکہ بہادر ایک طرف تھا اور پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ دھنکیاں دی جا رہی تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا اگر ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا بھی ہے تو پاکستان ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا کو یہ بات منظور نہیں کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت ہو اس کے باوجود کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کی مخالف ہو اس وقت کے وزیر اعظم نے اس قوم کی خاطر اس ملک کی خاطر مسلمان امہ کی خاطر انڈیا کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چھ ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت اور پاکستان اس وقت معاشی طور پہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے یہ خوف نہیں تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ایک بات کر رہی ہے لیکن ہمارا مفاد ہماری عزت ہمارا جو ملک کا مستقبل ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ایٹمی قوت بنے تو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور 28 مئی 1998 کو ٹھیک ہے ایٹمی پروگرام کب بھی شروع ہوا سب نے اس میں کنٹیبیوٹ کیا لیکن پاکستان ایٹمی قوت اس دن بنا جس دن ایٹمی دھماکے ہوئے اور آج اگر پاکستان موجود ہے اور قائم ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایٹمی قوت ہے ورنہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے حالات کو دیکھ کے شاید ہم پہ چڑھ دھوڑتا لیکن اسے معلوم ہے کہ دو ایٹمی قوتوں میں لڑائی جو ہے وہ کسی کی فتح نہیں ہوتی پھر دونوں کی تباہی ہوتی ہے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ جو اپنے پورے قد سے کھڑا ہے تو وہ میاں نواز شریف کے اس فیصلے کی وجہ سے کھڑا ہے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے آپ نے لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ نائنٹی نائن میں پاکستان جس بہران میں تھا اسے پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے اور میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے اسے جو ہے وہ اس بہران سے نکالا اس کے بعد بارہ اکتوبر آ گیا بارہ اکتوبر آیا کہ جی ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے ایک ہی نعرہ ہر مرتبہ کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے اور اس کے بعد پاکستان کو تیرہ چودہ سال پاکستان کو اس حالت میں کر دیا گیا کہ دو ہزار تیرہ میں جب دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ نون پہ اعتماد کیا تو وہی دنیا جو نائنٹی نائن میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفارٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان میں بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں دہشتگردی اپنے اتنے روج پہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ سواد تک دہشتگرد پہنچ گئے ہیں بس اگلا قدم جو ہے وہ اسلام آباد ہے یہ دو ہزار تیرہ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ملک جس بہران میں آج ہے اس سے بھی بری حالت میں تھا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور حالت یہ تھی کہ کوئی پاکستان آ کے کوئی ٹریڈر کوئی تاجر موہدہ کرنے کو تیار نہیں تھا وہ دبئی میں آ کے بیٹھتے تھے کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ موہدے کر لیں یہ حالت تھی تو اس وقت قوم نے کس کے اوپر اعتماد کیا میاں نواز شریف کے اوپر اس وقت اس ملک کو بہران سے کس نے نکالا میاں نواز شریف نے نکالا اور دو ہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک بلکہ ستارہ تک کیونکہ جو شاہ سے شروع ہوئی انہوں نے جولائی دو ہزار ستارہ میں ہی میاں نواز شریف کو صرف اس بات پہ کہ جی آپ ترخواہ لے سکتے تھے بیٹے کی کمپنی سے لیکن آپ نے ترخواہ لی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ ناہل کیا جاتا ہے چار سال میں یہ وہ کردار جن کرداروں نے دو ہزار سترہ میں یہ ظلم کیا اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو روکا تو آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار سترہ میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا تو یہ خاتمہ دہشت گردی کا خاتمہ یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کس نے کیا میاں نواز شریف نے کیا دو ہزار تیرہ میں جو بہران تھا اس بہران کو کس نے ختم کیا میاں نواز شریف نے کیا اور جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا اس کے بعد یہ لڑلا جو دو ہزار چودہ سے اس کا ایک ہی کام ہے لانگ مارچ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے دو ہزار چودہ میں بھی لانگ مارچ کیا تھا لانگ مارچ کے بعد پھر دھرنا دیا تھا دھرنا دے کے روز وہاں پہ میاں نواز شریف کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گالیاں دیتا تھا اور روز وہاں پہ جو ہے وہ تھانوں پہ حملے کرواتا تھا اور وہاں پہ روزانہ اس قسم کی گفتگو کرتا تھا کہ جس کا حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا ایک سو چھوٹویس دن بعد جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اس کو دھرنا ختم کرنا پڑا لیکن اس وقت میاں نواز شریف نے پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے اس بدبخت کو خود فون کر کے کہا کہ آؤ بیٹھو ملک اس وقت مشکل میں ہے مسیبت میں ہے آؤ بیٹھو اور بیٹھ کے ہم دہشتگردی کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم کو متحد کریں یہ یہ صورتحال اس وقت میاں نواز شریف نے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا اور دہشتگردی ختم کی لیکن یہ بدبخت انسان اور اس کے ساتھ جو عمرانی ٹولہ ہے اس نے دو ہزار چودہ سے لے کے آپ آج تک آ جائیں اس نے ماں سوائے اس کے کہ ناؤں مارچ کرو دھرنا دو اسلام آباد کو سیل کرنا ہے اسلام آباد کو میں لوگ کر دوں گا میں یہاں پہ آگے بیٹھ جاؤں گا میں یہاں پہ کسی کو نکلنے نہیں دوں گا میں الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اس نے ان چار سالوں میں بھی اور دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک اس نے کیا کیا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو تمہارا علاج میں کروں گا پچیس بھئی کو تم نے اسلام آباد لوگ کرنے کے لیے آنا تھا تم نے اسلام آباد لوگ کرنے کے لیے آنا تھا پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے تم نے انسانوں کا سمندر لانا تھا پھر چھپیس نومبر کو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے اور اب تم اگر تم نے یہ کہا ہے کہ اگر اب تم نے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کرو گے تو پھر یاد رکھو تم یہ تحریک شروع کرو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں انہی سہلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا اور تمہیں ہم اپنی طرح جو ہے کوئی سختی نہیں کریں گے ہر چیز مہیا کریں گے کھانے کی پینے کی لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے اس کے بغیر تمہیں گزارہ کرنا ہوگا میرے بھائیوں میرے ورکر ساتھیوں میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ وہ پیغام وہ گزارشات جو میں نے آپ سے کی ہیں اور وہ پیغام نیا نواز شریف کا جو مریم نواز شریف آپ تک پہنچانے آئی ہیں اور وہ آپ کو پہنچائیں گی آپ نے اس کو گھر گھر لے کے جانا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے یہ الیکشن چاہے دو مہینے بعد ہو چاہے دس مہینے بعد ہو ہم اس کے لئے تیار ہیں پوری جد و جہد کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ لڑیں گے اور یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا الیکشن ہے اس کو ہر قیمت میں جیتنا ہے اور میان نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا ہے میان نواز شریف نے اس سے پہلے بھی اس ملک کو بہرانوں سے نکالا ہے آج بھی ملک بہران میں ہے عوام جو ہے وہ مشکل میں ہیں میان نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو بھی اور اس ملک کو بھی اس بہران سے نکالے گا پاکستان زندہ بات میان نواز شریف